دعوت اسلام کی جانب بھی الحمدللہ اس کام کا آغاز ہو چکا ہے ہمیشہ کی طرح مہروسین کے افطار کے سلسلے میں ہمارے تنظیم کے سیکریٹری جنب انور بھائی جو مستقل پرمیشن اور پیپرور کا کام آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور چرلا پرلی کی جیل کی ذمہ داری ہمانے عبد الرحیم بھائی صاحب دو تارناکے میں رہتے ہیں مولا علی کے پاس آپ اس کی ذمہ داری جب سے جیل چرلا پرلی گئی تب سے آپ اسی کی ذمہ داری بہت خوبی نپا رہے ہیں اور چنچل گڑا جیل لیڈیز کے پاس جناب غوظ بھائی صاحب اور مصود صاحب وہ اپنی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں خواتین کی جیل میں اندازت ایک چالیس سے پچاس تک کی خواتین روزے دار لیڈیز جیل میں ہیں اور چرلا پرلی کی جیل میں دھائیسوں سے تین سو کبھی ساڑھے تین سو کے درمیانے کا آس پاس تین سو کے زیادہ تک خیدی روزے دار ہیں جن تک روزانہ افطار کی تقسیم ہوتی ہے یوں تو احادیث میں اور قرآن مجید میں روزے دار کو روزہ کھلانے کے بہت سارے فضائل بتائے گئے ہیں اس میں ہماری جانب سے توجہ ہمارے دوست ایباب کی چنف سے نینٹی تری سے ہم یہ کام کا آغاز کیا کہ محروسین جو لوگ جیلوں میں خید ہیں ان تک بھی روزے دار جو ہیں ان تک روزانہ افطار تقسیم کیا جائے اس سلسلے میں کام کا آغاز ہوا الحمدللہ وہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کا تعاون ہم اپنے دوست ایباب کو خریبی جو دوست ایباب ہیں انہی کے تعاون سے کام چل رہا ہے عمومی طور پر عوامی طور پر ہم اس کی اپیل نہیں کرتے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں روزانہ کے قریب دس بارہ ہزار تک کا قرچہ آتا ہے کبھی آٹھ ہزار تک بھی آتا ہے تو اس کی اخراجات کی تکمیل ہمارے دوست ایبابوں کی ذریعے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہ کام کی اطلاع کے طور پر ہمیں پریس کارنفنس میں بات رکھے ہیں کہ ایک طبقہ جو قوم کا ہماری دعاوں کا طلبگار ہمارے روزے کھلانے کا طلبگار ہے اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں ان سے بھی دعاوں کی درخواست کریں اور ہم بھی ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ بھی قید سے آزاد ہو کر اپنے افراد خاندان تک ہماری طرح رمضان گزاریں اس سلسلے میں آپ بھی ان کی دعایں کریں اور ان تک بھی ہماری بات ہم یہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ بھی عقید میں ہیں تو اس سلسلے میں ان کی دعایں قبول ہونے کا اور زیادہ موقع ہے اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے وہ بھی ہمارے حق میں دعایں کریں گے انشاءاللہ تو اس سلسلے میں یہ بات رکھی تھی کہ دعوت اسلام کی جانب سے گزشتہ اکتیس سال سے یہ کام چلا رہا ہے نینٹی تری میں اس کا آغاز ہوا الحمدللہ ابھی تک وہ چل رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی جاری اور ساری رہیں گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ